ماریہ پروین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ای این جی ٹو زیر اون کا لیکچر نمبر ون درسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو ای این جی ون اون کے شارٹ لیکچرز پروائیڈ کیے تھے اور الحمدللہ اس کا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا اور سٹورنٹس نے آپ لوگوں نے مجھے کافی حد تک سپورٹ کیا اس کے علاوہ فیڈبیک دیا کہ میری لیکچرز سے آپ لوگ کی کافی تک ہیلپ ہوئی ہے اس کے علاوہ جب آپ لوگ کے اگزامز ہوئے اور آپ لوگ نے مجھے بتایا کہ جو چیزیں میں نے کروائی تھی ہیں جو کچھ میں نے بتایا وہاں تھا وہی پیپر میں آیا تو اس چیزیں مجھے اور بھی موٹیویٹ کیا اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ ادھر بھی این جی ٹو زیر وان یا باقی جن سبجیکٹس کے میں شارٹ لیکچرز بناوں گی ان میں بھی آپ لوگ کو جو ہے وہ ایسے ہی گائیڈ کرتی رہی اور ساتھ ساتھ بتاتی رہوں کہ کون کونسی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور سب کچھ کلیر کروانے کی کوشش کروں گی تو چلیے ٹائم ویس کے بینہ لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس لیکچر مہر پاس آئے انٹرڈکشن ٹو بزنس اینڈ ٹیکنکل کمیونکیشن تو یہاں پہ چو لیکچر دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے کمیونکیشن کا دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونکیشن کیا ہوتا ہے جس کے باوٹ پورا لیکچر ہے تو کمیونکیشن کو جان لیتے ہیں کمیونکیشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں یا گفتگرو کر رہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کمیونکیشن کہتے ہیں اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ان کو information دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں communicate کرتے ہیں ان سے communication کرتے ہیں تو communication ہم کیوں کرتے ہیں communication کیا ہے اس کا آپ ان کو پتہ ہی ہوگا پتہ چل گیا ہوگا تو اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ outline دی گئی ہیں تو ان کو one by one discuss کر لیتے ہیں پہلے ہمارے پاس کیا ہے introduction to business and technical communication تو یہاں پہ introduction دیکھ لیتے ہیں اس کا اس میں انہوں نے main objective دیا ہوا ہے کہ اس course کا main objective کیا ہے تو اس course کا main objective یہ ہے کہ students کو اس قابل بنایا جائے it will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situations کہ اگر بزنس کہ کوئی یہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کو اس میں کچھ کام کرنا پڑتا ہے ایسا تو آپ وہاں پہ communicate کر سکیں ایسی skills آپ میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے یہ course بنایا گیا اس کا main objective یہ ہے تو یہاں پہ آگے آئے کہ students will learn the importance of planning اس پہ بتا رہے ہیں کہ اس لیکچر سے آپ لوگ یہ چیزیں لین کریں گے تو یہاں پہ یہ اتنا important نہیں آگے میں آپ لوگ کو جو مہین چیزیں وہ کلیر کرواتی ہوں اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the course is divided into two sections کہ اس course کے جو ہیں two parts ہیں پرسٹ کیا ہے ریٹن کمینکیشن اینڈ سیکنڈ کیا ہے اور کمینکیشن تو اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ریٹن کمینکیشن دیکھ لیتے ہیں ریٹن کمینکیشن بسی کلی ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو لکھا گیا کچھ دیا گیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریٹن کمینکیشن کہتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ زبانی بات کر کے کچھ بتایا جا رہا ہو تو اس کو کہیں گے آرل کمینکیشن کہیں گے جیسا کہ یہ سامنے جو لکھا ہویا ہے یہ کہا ہے ریٹن کمینکیشن مطلب اس میں ریٹن آپ کو دیا جا رہا ہے اور جو میں بول کے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں یہ کہا ہے آرل ہے تو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تو اس طرح یہاں پہ کیا دیا گیا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک written communication will cover planning structures and stylistic issues اس کے باتے پلاننگ کے about structure کے about stylistic issues جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا written communication میں اور اس میں سنورٹس جو ہے وہ کیا لینڈ کریں گے مموز لیٹرز اس کے باتے پرپوزل کیسے لکھتے ہیں شارٹ اور لانگ رپورٹس کیسے لکھتے ہیں اس کے باتے پرسیجر اور پولیسی ڈاکومنٹس تو یہ ساری چیزیں کس میں لینڈ کریں گے written communication میں written کا مطلب جیسے اب لکھنے کی ساری چیزیں تو آپ نے لیٹرز کیسے لکھنا ہے آپ نے پرپوزل لکھنا ہو تو کیسے لکھنا ہے آپ نے کوئی رپورٹ لکھنے ہو تو کیسے لکھنے ہو وہ چیزیں اس میں ہوں گی اس کے باتے پاس ہے oral communication تو oral communication میں کیا ہوتا ہے کہ it will cover the planning and execution of effective presentations group behavior planning and conducting effective meetings تو اب یہاں پہ ان دون میں آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے ویٹھے اگر آپ نام پہ فوکس کریں written oral تو اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں group behavior دیکھا جاتا ہے planning کیسے آپ نے meetings کرنی ہے کیسے آپ لوگوں نے لوگوں ساتھ آپ نے discuss کرنا ہے تو مطلب آپ نے زبانی جب بات کرنی ہے لوگوں کو handle کیسے کرنا ہے کیسے ان کو effective اپنا بنانا ہے آپ نے اپنے جو آپ نے وہاں پہ meeting کرنی ہے یا کچھ بھی آپ نے وہاں پہ پرزنٹ کرنا ہے تو تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ نے کچھ پیش کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے یہ لینڈ کریں گے اور اورل کمیونکیشن میں آپ نے اگر اورل یا سامنے اگر کچھ کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے تو یہ دونوں کلیر ہو گئے اور اس کے بعد نکس دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے موڈیوز دیئے میں کہ فور مڈیوز ہے اس میں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ کہ امپورٹنس آف بیزنس اور ٹیکنیکل کمیونکیشن کہ ٹیکنیکل کمیونکیشن اور بیزنس کی امپورٹنس کیا ہے کمیونکیشن میں تو وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لینڈنگ بیزنس اور ٹیکنیکل کمیونکیشن ہلپس اپرسن تو ایڈنٹیفائی ڈیفرنٹ رولز ایڈ ورک پلیس اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہلپ کرتے ہیں ایک انسان کی یا کسی بھی پرسن کی تو ایڈنٹیفائی ایڈنٹیفائی کر سکے ڈیفرنٹ رولز ایک ورک پلیس پہ اگر جو پرفارم ہو سکتے ہیں ہم کو ایڈنٹیفائی کر سکے لائک کوئی پرسن ہے اگر کوئی کئی پر کمیونکیشن کی جا رہی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو کمیونکیشن آتی ہے اگر آپ جج کر سکتے ہیں تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمیونکیشن ہو رہی ہے اگر فلا بندہ مرپے فوکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا کوئی پرسن جو ہے وہ ہماری گفتگو ہم کمیونکیشن کر رہے ہیں ہم جو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کون کون سنا رہا ہے کون کون نہیں سنا رہا اسی طرح اگر آپ کوئی سپیچ کر رہے ہیں تو آپ فوکس کر سکتے ہیں کہ کون فوکس سے سنا رہا ہے کون نہیں سنا رہا ان چیزوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ ایک ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ for instance you will need to identify your two roles at work کہ اگر آپ کو دو roles دیے جائیں ایک کام پہ تو یہاں پہ کہ ایک ایڈا سپیشلیسٹ اگر آپ سپیشلیسٹ ہیں کہ you will need to generate ideas which will be potentialily useful تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایسے ideas generate کرنا پڑیں گے جو potentially useful ہیں اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ you will need to share the results of your ideas with co-workers and customers as a communicator دوسرا آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو results ان کو شیئر کرنا پڑے گا اب یہاں پہ آپ لوگ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہوگی کہ اس میں کیا ایمپورٹنٹ ہے کیا نہیں کیا چیزیں ڈسکس کی جارہی ہیں تو یہاں پہ جس آپ لوگوں نے کونسرپس کلیر کرنے ہیں ایسے پیپر نہیں آئے گا یہاں سے کوئی کوسٹنز بگرانی آئیں گے اس میں موسیلی جو ہاں وہ ٹھو فالس آتے ہیں تو آپ لوگوں نے بس چیزیں کلیر کرنے ہیں کونسرپس کلیر کرنے ہیں کہ کس کا کیا کام ہے کیسے ہو رہا ہے بس ان چیزوں کو سمجھنا ہے باقی لیمتھی پیپر نہیں ہوتا پیپر ہم لوگوں کا بہت شارٹ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ کونسرپچول تھوڑا ہو سکتا ہے اگر آپ نے پڑا ہوگا لیکچرز لیے ہوں گے سمجھا ہوگا تو آپ لوگ ایزیلی اس کو سولو کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک ایک اگزیمپل دی ہوئی ہے اگر آپ پلوٹیٹ فار پرسنٹیج آف آرڈز سپینٹ ورسز دہ نمبر آف پیپل اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گراف دیا گیا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے ٹائم کو مطلب پرسنٹیج آف آرڈز کو اور نمبر آف پیپل جو سروے کر رہے ہیں ان لوگوں کو شو کر رہا ہے تو یہاں پہ بس انہوں نے ایک اگزیمپل دی ہوئی ہے ایک گراف کے باؤڈ کی گراف کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بسائرز انہوں نے لیبلینگ تو دو یور جواب اگر آپ اپنے جواب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اکاوڈنگ کیا ہونا چاہیے ریٹن رائٹنگ ویل کین برنگ یو مینی پرسنل پرسنل بینیفیٹس ایس ویل اب یہاں پہ آپ کو کچھ بینیفیٹ جو ہوا سکتے ہیں ریٹن رائٹنگ میں جو آپ پر مینیجمنٹ کرتے ہیں مطلب ہائی لیول پہ کرتے ہیں یا اپپر کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک فیزیبل نہیں ہوتی یہ آپ لوگوں نے چیز یاد اکھنی ہے یہ ایک چیز میں بھی آ سکتی ہے میں اس کو یہاں پہ ہائی لٹ بھی کر دیتی ہوں یہ ایک ایک سکتی ہے کہ جو آپ پر مینیجمنٹ ہوتی ہے وہ فیزیبل نہیں ہوتی ان سچ اکمپنی یور مموز رپورٹ اندر در آیٹنگ ویل بی اونلی ایویڈنس اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ایک ایویڈنس ہوتی ہیں یہ چیز آپ لوگوں نے یاد مائن میں رکھنا ہے یہ بات کہ جو ریٹن کمیونکیشن میں جو ہم چیزیں لرن کرتے ہیں جیسا کہ لیٹرز مموز رپورٹ یہ کیا ہوتی ہیں یہ ایک اونلی ایویڈنس ہوتی ہیں مین چیز کیا ہوتی ہے آپ کی اورل کمیونکیشن ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میں اس کو بھی یہاں پہ ہائی لٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو اپنے انڈا ایڈاپٹ پر ہائیلائٹ کر دیجئے گا اور اس کو مائنڈ میں رکھئے گا تاکہ اگر ایکسامز میں ایامس کی تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں italy des 같습니다 to those working above and below them وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ مائینجرز کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہ ایک ایمپورنٹ ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مینجرز ہوتے ہیں ان کے خاص رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ورائیٹی آپ میسجیز ہوتے ہیں وہ کنوے کریں کمینکیٹ کریں اپنے سے اوپر اور نیچے جو لوگ ان کے ساتھ جو ورکنگ وہاں پہ آور کرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ جو مین چیز ہے ہم آپ لوگوں کو وہ بتا دیتی ہوں باقی تھوڑا وہ ریڈ کرنے والا وہ آپ پہ خود کر لی جیگا یہاں پہ ہے کہ رائٹنگ ایڈ ورک ڈیفررز فرام رائٹنگ ایڈ سکول کہ اگر آپ نے سکول میں رائٹنگ کرنی ہے وہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی اگر آپ نے کسی اور جگہ پہ رائٹنگ کرنی ہے لائک اگر آپ نے کسی آفیس میں کچھ لکھنا ہے کسی میٹنگ میں اگر آپ کچھ لکھ کے یا پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ سکول میں کچھ لکھتے ہیں اب سکول میں تو بچے لن کر رہے ہوتے ہیں وہ تو سٹیڈی سے ریلیٹی ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی ورگ سے جہاں پہ آپ رائٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ انہوں نے بتایا کہ پرپس کیا ہوتا ہے رائٹنگ کا از ا سٹوڈنٹ یو کمینکیٹ فار ایجوکیشنل پرپس اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہوتا آپ کس کے لیے کمینکیٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل پرپس کے لیے لائک آپ کو ریٹن ٹیم پیپرز جائیے یا آپ نے کوئی اگزیم دینا ہے تو اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ نے کمینکیشن کرنی ہے آپ کمینکیشن کرتے ہیں تو اپنے ایجوکیشنل پرپس کے لیے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایکسر انفرمیشن would only clock your readers path to what they need resulting in اگر آپ readers ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں ضرورت پر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کیا تھی ہیں کرنے ہوتے ہیں کمینکیشن کریے پہلے پہلے کیا چیزوں کیا اس اب دور کمینا کے پاس描 wrestling Term eats مل جانب اینس کے بعد یہاں پیا ہے وہر دین انہ دل میں کی بات کر رہتے ہیں ایا شکر ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں انہوں دہward مگرین خوز ہے ہمیں شکر ہیں ób نہیں کر رہے ہیں agogین فلتا ہمیں کرنے بدونے ہوتی ہیں کچھ بھی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے ہماری آرڈینس ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پہ انہوں نے اگزمپلز دیوں ہی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ انفرمیشن دے لے ہیں اس کو وہ یوز کریں گے اگر آپ لوگ مطلب آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ پروفیشنل آئے گا آپ لوگ پروفیشنل ہو جائیں گے مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو آئیڈینس دیکھ رہی ہے اس سے آپ لوگ یہ چیز لنڈ کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک اگزمپل یہ دیا ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھنا چاہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بات یہ اتنا ایپورٹن نہیں ہے یہ کیونکہ پیپر میں یہ نہیں آتی اس کے بعد یہاں پہ ٹائپس آف کمیونکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونکیشن کی ٹائپس ہوتی ہیں تو یہاں پہ کیا اہمی ٹائپس دی گئی ہیں کہ کمیونکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پیپل اٹ ورک رائد ڈیفرنٹ کمیونکیشن ڈینڈوز آف کمیونکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کمیونکیشن پر کمیونکیشن نہیں کرتے ہیں تو اس کے لابہ جو کمیونکیشن ورک پلیس ہوتی ہیں وہاں پہ دیفرنٹ ویس سے جو ہے وہ کمیونکیشن کی جاتی ہے اب وہ کون سی ہیں پہلے کیا اہمیر پاس مموز اس کے بعد بزنس لیٹرز انسٹرکشنز ہو گئیں پروجیکٹ فرپوزل ہو گیا پروگرس رپورٹ ہو گیا یہ مین چیزیں ہیں اور موسلی آپ کا جو آگے کورس ہے جس میں جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ انہی سے رلیٹیڈ ہوں گی اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہاں پہ جس انہوں نے آپ کو نام بتائیں لیکن آگے ہم فردہ جو ہے وہ ان پہ ڈسکس بھی کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ each on the job communication has its own convention اب اس طرح کے جو ہمیں دیکھے میں ایک لگ رہا ہے کہ ایک سنٹینس ہے لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہم سی کیوز میں آتی ہوتی ہیں تو آپ نے اس لئے جو ہم سی کیوز میں آتی ہوتی ہیں تو آپ نے اس لئے جو ہم سی کیوز میں سمجھنا بھی ہے اور کیر فلی ریڈ کرنے لازمی طور پر ریڈ کیجے گا آپ کے ام سی کیوز بہت اچھے سی ٹیمٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ to write successfully at work اگر آپ نے ا how to construct these kinds of communication کہ ان چیزوں کو آپ نے کنسٹرکٹ کیسے کرنا جو پر ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ان کے نام پڑے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ownership of a writer's work اب یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپیک ہے میں یہاں پہ اس کو بھی ہائی لیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگ اس کو لازمی طور پر 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 کر لو جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں میں ان کو جیسے میں نے اینجی ون ون میں ہائی لیٹ کر دیا تھا یہاں پہ ہائی لیٹ کر دی جاؤں گی تو یہاں پہ کہ ownership of a writer's work is very important یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے مطلب آپ جو سکول میں کمممکیشن کرتے ہیں وہ صرف آپ تک بلونگ کرتی ہے لیکن جب آپ کسی پارٹی آپ کسی اور جگہ پہ کمممکیشن کرتے ہیں تو آپ اپنی امپورٹنٹ سے یا کسی جگہ اور پہ آپ لائک جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کمممکیشن کرتے ہیں کسی میٹنگ میں یا کہیں پہ بھی تو وہ سب لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں اور صرف آپ نہیں سن رہے تھے بلکہ department on your employer مطلب پورا department سن رہا ہوتا ہے یا employer سن رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی presentation دے رہے ہیں suppose کر لیں کہ اگر آپ کوئی presentation دے رہے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی audience ہوگی وہ سب آپ کو سن رہے ہوں گے تو ownership جو ہے وہ main چیز ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور اس کے بعد next یہاں آپ examples دی گئی ہیں یہ اتنی important نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھی بات آپ لوگ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہے کہ اگر آپ اپنی job میں successful ہونا چاہتے ہیں یہ basic چیزیں ہیں سٹارٹ میں تھوڑا آپ کو problem ہوگی کہ یہ کس طرح کام سبجیکٹ ہے لیکن یہ اتنا tough نہیں ہے کافی easy سبجیکٹ ہے نارمل جو آپ آپ communication کر رہیتے ہیں انہی چیزوں پر یہ جو آپ کا کورس ہے یہ consist کر رہا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ it is absolutely essential to think constantly about readers کے readers کے about جو ہے کونسی چیزیں سوچی جانی چاہیے وہ میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کیا ہے کہ think about what they want from you and why کہ جب آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ successful رہے ہیں اپنے کام میں تو آپ کس چیز پہ focus کریں کہ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے اور کیوں چاہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ کون سے ways ہیں جو ان پہ effect کر سکتے ہیں اس کے بعد third point ہے کہ دیکھیں کہ ان کا reaction کیا ہوگا اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ points دیا جاتے ہیں جن پہ focus کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ پہ present کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے کام میں fail نہیں ہوئی نا کنفیوز نہیں ہوئی نا اور کن چیزوں پہ focus کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ readers create meaning کہ readers جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس چیز کا مطلب لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اگر آپ present کر رہے ہیں تو اس کا اخص کرتے ہیں result اخص کرتے ہیں مطلب اخص کرتے ہیں اس کے بعد readers responses are sharpened by situation اور اس کے بعد readers react on a moment by moment basis کہ ہر ایک اگر آپ کوئی بھی ایک بات کر رہے ہیں تو اس پہ ان کا reaction ہوگا مومنٹ ہوگی کوئی نہ کوئی رسپونس دیں گے آپ جو جو بات کر رہے ہیں جیسے جیسے بتا رہے ہیں ان کو جیسے جیسے پریزنٹیشن دے رہے ہیں یا کچھ آپ وہاں پہ بتا رہے ہیں تو اس کا ہر مومنٹ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ریاکشن ہوگا کوئی نہ کوئی ریاکٹ کریں گے یہ چیزیں وہاں پہ دی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی ایکسرسائز دی گئی ہے وہی جو آپ نے اوپر ڈسکس کیا ہے اسی کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی ایکسرسائز دی گئی ہے کچھ کوسٹنز دی گئے ہیں یہ اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر لیجیے آپ لوگ کے جو ہے یہ کنسرپس جائیں وہ کلیر ہو جائیں گی آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہوگا میں نے پھوئی کوشش کیا کہ ایک ایک چیز آپ لوگ کو کلیر کروا ہوں اور ایزی ورڈنگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے تاکہ آپ لوگ کو مشکل نہ ہو اور آپ لوگ ایزیلی اس کو انڈرسچانڈ کر سکیں تو یہاں تک آج کا لیکچر تھا اور کتنے ENG201 کے سٹوڈنس ہیں وہ سب انہیں سبجیکٹ کورس کا نام جو ہے وہ لکھ کے کمنٹ کر دیجئے گا مزید ویڈیو کے بعد پہ فیڈبیک دیجئے گا